موسیقی دوسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس سے اپنے رخ کو تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیں کعبہ کی طرف رخ کر دیں تو چونکہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے یہودوں نصارہ کا بھی قبلہ رہا ہے وہ تو اس پہ یہودیوں نے یسائیوں نے بہت شور مچایا کہ انہوں نے تو ابراہیم کے قبلے ہی کو چینج کر دیا ہے اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ان کو قبلے سے کس نے پھیر دیا تو آپ ان کو جواب میں کہہ دیں اللہ المشرق والمغرب بھئی اللہ کے لیے مشرق مغرب ہے جہاں چاہے حکم دے کوئی سپیسیفک کوئی جگہ بزاتے خود مقصود تو نہیں ہوتی مقصد تو اللہ کی اطاعت ہے تو اس لیے اور پھر آگے ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ پہلا جو گھر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے کسی مسلحہ سے بیت المقدس کو رکھا گیا تھا لیکن اصل جو بنایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ تو خانہ کعبہ بنایا ہے تو اس کی تبدیلی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور پھر یہود و نصارہ نے جو اعتراضات کیے تو اللہ نے بتایا ان کی اعتراضات کی فکر نہ کریں اصل جو ہے نا ان نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ پھیرو اصل نیکی تو اللہ کی اطاعت ہے جہاں اللہ حکم دے رہا ہے پہلے وہاں حکم تھا تو وہاں آپ کی نماز ہو رہی تھی اب اللہ نے یہاں کہہ دیا تو یہاں نماز ہوگی اس میں اللہ نے یہ بھی بتایا بہت اہم آیت ہے ایمان والو سبر اور نماز سے مدد طلب کرو کیا مطلب سبر کہتے ہیں روکنے کو جب کوئی غم آیا کریں تو واویلہ نہ مچاؤ بلکہ سبر کرو سبر کے جو فضائل ہیں وہ سوچو اور دوسری نماز میں مشغولیت آپ جتنا نماز پڑھیں گے اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہوگی اتنا زیادہ آپ ریلیکس ہوں گے یہ بقاعدہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے غموں میں جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک عجیب لذت اسے محسوس ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کریش و کم ہے کیسا ہی گناہگار مسلمان ہو غم کے موقع پر اللہ کو یاد کر ہی لیتا ہے اور اللہ تسلی اسے دے ہی دیتا ہے میں نے بہت سے پریشان لوگوں کو دیکھا ہے کہ پریشانی میں اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور ان کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں اسی میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو غم تمہیں آتے رہیں گے دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہے گی ہم تمہیں آزماتے رہیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے پیسے کے نقصان کے ذریعے جانوں کی ہلاکتوں کے ذریعے تمہاری معیشت تباہ ہوگی پھلوں کی ہلاکتیں ہوں گی تو آج جو وائرس دنیا میں پھیلا ہوا یہ بھی ایک اس کی مثال ہے یہ کیا ہے جانیں ہلاکتوں میں آ رہی ہیں معیشت تباہ ہو رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائشیں آتی رہیں گی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ضَرُورْ بِزْضَرُورْ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے لیکن اس آزمائش میں واویلہ نہیں مچانا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیں اب آپ بتاؤ غیر مسلم کے پاس تسلی کی ایسی آیتیں ہیں وہ تو بیچارے پاگل ہوئے ہوئے ہیں جو نئی بھی مرے وہ ڈپریشن سے مر رہے ہیں تو آپ احتیاطی تدابیر مکمل اختیار کریں لیکن ساساس سبر بھی کرنا ہے اور سبر کیسے کرنا ہے اس کا اللہ نے بہتری نسخہ بیان کر دیا فرمائے اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَا جب ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یعنی کوئی خوف یا بھوک معاشی ترقی نہ ہو رہی ہو معاشی نقصان ہو رہا ہو یا جانے ہلاک ہو رہی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے غلام ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں ظاہر ہے جب اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے ہمارے ساتھ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے کیا مطلب بھئی خوشی میں ہو غم میں ہو جانا تو ادھر ہی ہے تو اگر ہم غم میں سبر کریں گے جب اس کے پاس جائیں گے تو اس کا ہمیں نعمل بدل عطا کرے گا بدل عطا کرے گا یہ دو چیزیں سوچ کے ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے لیے دیکھیں کافر کیا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس زمین کا بے لگام بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے جیسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ بیٹی تھی اپنی معاشی ترقی پہ یہ بیکٹیریا سے دو سو گناہ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے ایک عام وائرس سے یعنی ایک عام جرسومے سے کتنا چھوٹا ہے اور آپ اس کی بدماشی دیکھیں اتنا چھوٹے سے وائرس کمبخت نے امریکہ جیسی سوپر پاور کو ہلا کے رکھ دی ہے کل ہمارے کسی ریلیٹیو نے بتایا امریکہ سے کہ ڈیڑھ کروڑ لوگ امریکہ میں بے روزگار ہو گئے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت تیجی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو نکال دیا یو اے ای نے بہت ساری کمپنیاں یو اے ای میں بند ہو گئی ہیں ہمارے ایک ریلیٹیو ابو زہبی میں بہت اچھی پوسٹ پہ تھے ان کو لیٹر مل گیا کہ بھئی آپ کو ہم نے فارغ کر دیا ہے تو ایک چھوٹا سا وائرس تو یہ کیا ہے دنیا میں انسان اپنے آپ کو بے لگام بادشاہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اکڑ دکھانا شروع کر دیتا ہے میں یوں میں یوں میں نے ہواوں کو مسخر کر دیا میں نے سمندروں کو مسخر کر لیا سمندروں کو اپنے تابع بنا لیا تو اللہ نے فرمایا بھائی ہم تمہیں آزماتے رہیں گے اور تمہیں تمہاری اوقات دکھاتے رہیں گے تو جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے یہ تو نارمل ہے اس لیے کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں بھائی ہم تو کہتے ہی نہیں کہ یہ زمین ہماری ہے ہم تو خود اپنے نہیں ہیں ہم خود کسی اور کے ہیں تو یہ زمین ہماری کہاں سے ہو گئی یہ معیشت ہماری کہاں سے ہو گئی یہ ترقی ہماری کہاں سے ہو گئی ایک آدمی خود کسی اور کا ہے اور وہ کہہ رہے یہ موائل میرا ہے تو بھائی تم تو خود اپنے نہیں ہو تمہیں تو ایک چیز میں اختیار نہیں ہے تو یہ چیزیں تمہاری کہاں سے ہو گئیں تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تسلی رکھتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے ہیں اور ایک تسلی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پر ہمیں عجر ملے گا اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی فرمایا ایک کانٹا بھی تمہیں لگتا ہے نا اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گناہ معاف ہوتا ہے اور اللہ تمہیں نیکی دیتے ہیں تو جب ایک کانٹا لگنے پر گناہ معاف ہو رہے ہیں اور نیکیاں مل رہی ہیں تو ایک وائرس اور ایک وبا میں جو ہمیں ٹینشن ہوگی اس ٹینشن میں اگر سبر کریں گے احتیاطی تدابیر کے ساتھ تو پھر یہ کتنی بڑی فضیلت کا ذریعہ بن جائے گی طبی صحابہ اکرام میں جب تاؤن پھیلتا تھا وہ ٹینشن نہیں لیتے تھے بلکہ وہ خوش ہوتے تھے کہ بھئی شہادت کا عجر ملے گا اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں خوش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اعتدال کے راستے سے ہٹتے ہیں کہ وہ خود سے بیمار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسی آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہو آپ پوری احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اس آزمائش میں صبر کرنے پر عجر بھی ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور ایک آزمائش جو انسان کی اپنی ہماقتوں کا نتیجہ ہو تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اکثر اس میں انسان کو صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی اور جیسے دیکھیں اللہ کسی کو مار دے تو موت ہے لیکن کوئی خود اپنے آپ کو مار دے تو خودکشی ہے ایک ہی عمل ہے لیکن ایک حرام ہے اور ایک اللہ کی طرف سے اس میں صبر پر ثواب ملتا ہے انسان کی جو ہے نا وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے اپنے عمال کا حساب کا وقت آ جاتا ہے اس کے پاس لیکن خودکشی کرے گا تو حرام موت مرے گا تو اس لیے دو چیزوں کو خلط مدنی کرنا چاہیے تو اللہ نے فرمایا ایمان والے کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اللہ فرماتے ہیں اولائکہ علیہم صلواتم ربہم یہ بہت اہمائیت ہے اس پارے کی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں ورحمہ اور عمومی رحمت بھی رحمت ایک عام رحمت اور صلوات جو اللہ کی مخصوص قسم کی رحمتیں ہیں جو خاص خاص لوگوں پر نازل ہوتی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ٹینشن نہیں لینا بھائی پریشانیوں میں دو چیزیں سوچنی ہیں بھائی اللہ کے ہیں اور اس کا عجر ہمیں ملے گا یہ دو چیزیں جو سوچے گا وہ ریلیکس بھی ہو جائے گا اور اس کو اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی اس کے اوپر نازل ہوں گی وَأُلَائِكَهُمُ الْمُحْتَدُونَ فرمایا یہی لوگ سیدھے ہدایت پر ہیں صرف نماز روزہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ غم میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس غم کو کیسے سامنا کرتا ہے اس پریشانی کا کیسے سامنا کرتا ہے اور مسلمان کے لیے تو یہ ٹینشنیں اس لیے بھی رحمت بن جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ گناہوں کے چھوٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ایسی ایسی بیماری آئیں گی کہ کبھی ان کے باپ دادا نے سنا بھی نہیں ہوگا تو جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس وبا میں ہمیں کم از کم بے حیائی سے توبہ کی توفیق تو ملنی چاہیے بہت سے لوگوں کو الحمدللہ توفیق ملی ہے تو یہ بھی تو ایک اللہ کی رحمت ہے کہ جو گناہ ان سے نہیں چھوٹ رہا تھا ایک وبا نے ان سے وہ گناہ چھوٹوا دیا تو اور بہت سارے گناہ ہیں جو وباوں میں چھوٹ جاتے ہیں آپ دیکھیں جو ہے کتنے سارے جرائم ہیں جو معاشرے میں چلو وقتی طور پر ہی بند ہوئے لیکن ہو گئے الحمدللہ بہت سے جرائم ہو بھی رہے ہیں ان کو بھی ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس طرح سے یہ وبائیں اور یہ آزمائشیں مسلمان کے حق میں رحمت بن جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون ایک عذاب ہے جس پر اللہ چاہتا ہے مسلط کرتا ہے لیکن اسے مومنین کی حق میں اللہ رحمت بنا دیتا ہے تو یاد رکھیں ہر مومن کی حق میں نہیں وہ مومن جو سبر کرے گا اور وباؤں میں گناہ سے توبہ کی کوشش کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کے لئے یہ وبائیں رحمت بن جاتی ہیں اللہ نے اس میں یہود کے ان علماء کی بھی برائی کی جو ہدایت کی باتیں لوگوں کو بتاتے نہیں تھے چھپاتے تھے فرمایا ہم نے طورات نازل کی اس میں حکام دیا یہود کے بہت سے علماء وہ حکام لوگوں سے چھپایا کرتے تھے صرف پیسوں کی لالچ میں اور عزت کی لالچ میں تو اس امت کے علماء کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیسوں کی لالچ میں عزت کی لالچ میں نام کی خاطر اللہ کے حکامات کو چھپانا نہیں ہے فرمایا وَاِلَا حُکُمِ الٰہُ وَاہِدْ ایک الٰہ ہے اور پھر اللہ نے اس ایک معبود کے دلائل دیے کہ آسمان و زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف میں وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِی فِالْبَحْرِ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں اور پھر اللہ نے جو آسمان سے پانی برسایا اور ہر قسم کے جانوروں کو زمین پہ پھیلا دیا یہ سب اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں یہ سب چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی کوئی ایک جانور بھی خود سے نہیں بن سکتا یہ لاکھوں کروڑوں جانور اور ہر ایک جانور کا الگ ڈیزائن الگ خوراک الگ لائف اسٹائل اتنی طریقے اللہ نے پیدا کر دیے یہ سب اللہ کے ایک ہونے کی اس کے وجود کی اور اس کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسا رب کے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف اسی کی غلامی کرو لیکن اللہ انسانوں سے شکایت کرنے ہیں بہت سے انسان ایسے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک چھرا لیتے ہیں اور پھر اس سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ جو زمین میں حلال چیزیں ان کو کھاؤ یعنی ان کے کھانے کو حلال سمجھو اپنی طرف سے یاد رکھو جیسے حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی حرام کو حلال بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ نے اس پارے میں ایک بہت اہم آیت بھی نازل کی جس میں اسلام کے حکام بہت تفصیل سے فرمایا نیکی کیا ہے اللہ آخرت فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور اللہ نے نیکی کو بیان کیا یہ ساری چیزیں نیت کر لیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے فرمایا اللہ کی محبت میں تمہیں مال دینا پڑے گا جو آدمی اللہ کی محبت میں اپنے رشتوں پر خرش نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ نیک نہیں ہے والیتامہ فرمائی یتیموں پر خرش کرو والمساکین عام غریبوں پر خرش کرو وابن السبیل کوئی مسافر ہے بچالا بھولا بھٹکا جس کو ضرورت ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو والسائلین جو مانگنے والے ہیں یعنی جو بھکاری واقعی مستحق ہیں ان کے ساتھ خرش کرو وفر رقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرش کرو غلاموں کو غلامی کی طوخ سے نکالنے میں خرش کرو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان میرا غلام بنے سود پہ دے دے کے پھر ان کو یرغمال بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان کے قرضے ادا کر کے ان کو وہاں سے آزاد کراتے ہیں یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے تو آپ نے اگر دیکھا ہے کسی سیٹھ نے کسی کو قرضہ دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے تو آپ اس کا قرضہ ادا کر کے اگر اس غلامی سے اس کو نجات دلواتے ہیں تو یہ بھی اسی فضیلت میں داخل ہے آئی ایم ایف نے قرضے دے دے کے بہت سے ملکوں کو غلام بنایا ہوا ہے تو بھائی اگر کوئی حاکم کسی ملک کو آئی ایم ایف کی غلامی سے نکالتا ہے تو جب ایک شخص کو غلامی سے نکالنے کی فضیلت ہے تو ملکوں کو غلامی سے نکالنے کی بھی فضیلت ہے اللہ کرے ہمارے حکمران ہمارے ملک کو آئی ایم ایف کی غلامی سے نکالیں کسی طریقے سے پھر اللہ نے فرمایا صرف یہی نہیں کہ مخلوق کے حقی اللہ کا حق بھی ادا کرے جیسے کہ میں نے کل کے درس میں بھی بتایا تھا کہ صرف مخلوق کا نہیں یعنی پچھلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ صرف مخلوق نہیں اللہ کا حکام بھی ادا کرنے جو لبرل لوگ ہیں وہ مخلوق کا حق تو مانتے ہیں اللہ کا نہیں مانتے اللہ نے فرمایا نماز بھی قائم کرے زکاة بھی دے وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمِ اِذَا عَاهَدُ کیریکٹر کو بھی دروس کرنا ہے وہ کیسے کہ جب کوئی ایگریمنٹ کرو تو اس کو پورا کرو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ اور جنگوں میں بیماریوں میں صبر کرنا ہے حین البعث لڑائی کے وقت میں بھی تم نے صبر کرنا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا یعنی میدان جنگ میں بھی صبر کرنا ہے بیماریوں میں بھی اور غربت میں بھی صبر کرنا ہے فرمائے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا یہ سچے لوگ ہیں ایمان کے دعوے میں سچے اور یہی متقون ہیں پرہزگار لوگ ہیں اس پارے میں اللہ نے جو فوجداری کے حکام ہیں جرائم کو دنیا سے ختم کرنے کے وہ حکام بھی بیان کیے ان میں ایک حکم اللہ نے بیان کیا قصاص کا اسلام میں کیا ہے قتل کا بدلہ قتل ہے جبکہ آج دنیا میں قصاص کا نظام ختم ہو گیا اسلام قصاص کو مانتا ہے اور قصاص کا اختیار حکومت کو نہیں دیتا بلکہ مقتول کے وارثوں کو اختیار دیتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا تو بیٹوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو قتل کریں حکومت کا کام منیجمنٹ ہے کہ وہ دیکھنا ہے کہ قاتل نے قتل کیا بھی ہے یا نہیں کیا اور قاتل کو پگڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام معاف کرنا یا قتل کرنا بلکل بھی نہیں ہے آج یہ حکم بھی جو ہے نا وہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جرائم پھیلتے جا رہے ہیں اور اللہ نے اس میں ہمیں حکم دیا روزوں کا کتب آلیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلی عمتوں پر روزے فرض تھے اسی میں رمضان کی فضیلت کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالی نے اس آیت میں ہمیں یعنی پارے میں ہمیں ایک اہم حکم دیا بتا دیا نہ تم بہروں کی وراثت کھا سکتے ہو نہ بیوی کا مہر اس کی پرمیشن کے بغیر کھا سکتے ہو نہ سسرال کی جائیدان دے کھا سکتے ہو وہاں سے لے لے کے اور نہ تم رشوت لے سکتے ہو اور نہ تم کسٹمر کو دھوکہ دے کے مہنگی چیز سستی چیز کو مہنگا کر کے بیج کے کھا سکتے ہو تو نہ حق جتنے طریقے تھے مال کھانے کے اسلام نے سب کو حرام قرار دے دیا فرمایا اسی طرح حکمرانوں کو پیسے کھلا کے ان سے ناجائز فیصلے کروانا اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا جج کو پیسے کھلائے جاتے ہیں اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے کسی سیاستدان کو پیسے کھلا دیا جاتے ہیں پولس والوں کو پیسے کھلا دیا جاتے ہیں تو کسی بھی ناحق فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دینے کو اللہ نے ان آیت میں حرام قرار دیا فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کے باوجود تم یہ کام کرو تو یہ حرام ہے اللہ نے ان آیات میں جہاد کا بھی حکم دیا قاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ابتدا میں حکم آئیت ہے جو صرف تم سے لڑیں صرف تم ان سے لڑو اس کے بعد جہاد کی عمومی اجازت دے دی گئی تو جہاد کے فضیلت کو بیان کیا گیا تو یہ بھی ان آیات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے زیادہ تفصیل تو جہاد کی سورہ توبہ میں اور سورہ بقرہ میں ہے سوری تورہ انفال میں ہے وہاں انشاءاللہ بیان کروں گا پھر اللہ نے اسی صورت میں حج کی فرضیت کو بھی بیان کیا اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ جب تم حج پہ جاؤ تو بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ نَنْ تَبْدَغُ فَضْلَ مِّنْ رَبِّكُمْ کہ تم وہاں جا کے اگر کاروبار کرتے ہو تو یہ بھی جائز ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تجارت کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ خاص طور پہ اللہ نے تجارت کی حلت کو بیان کیا کہ بھئی حج کرنے جا رہے ہو تو وہاں بھی تجارت کر سکتے ہو بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے تلاش کرو جا کے اس فضل کو تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ مسلمانوں کی معاشی ترقی چاہتے ہیں آج ہمارے دین کا ایک ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ بس بالکل دنیا سے دور ہو کے بیٹھ جاؤ اور مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دو تو اللہ نے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا بھی حکم دیا فرمایا حج کر رہے ہو تو گریبی میں بزنس بھی کرو تجارت بھی کرو اس سے کیا فائدہ ہوگا مسلمانوں کی تجارت مضبوط ہوگی آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم جب حج کرنے جاتے ہیں تجارت یہودیوں کی سٹرونگ ہو رہی ہوتی ہے آپ جب حج کریں گے نا تو جتنے بھی حاجی جمع ہوتے ہیں وہاں پہ تو پروڈکٹ ساری یہودیوں کی بک رہی ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے یہودیوں نے ہمیں چھوڑ کر یہودیوں نے ان آیات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہو گئے اگر وہاں پر ہماری پروڈکٹ بک رہی ہوتی تو آج ہم ترقی کرتے آج ہم مضبوط ہوتے انہی آیات میں اللہ نے حکم دیا ادخلو فی السلمی کافہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ یہ جو مادہ تیتر آدہ بٹیر کچھ حکام لے لیئے کچھ چھوڑ دیے اللہ اس کو نہیں مانتے اللہ کہتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو پھر اللہ نے خرش کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلا تمہارا مال کا مستحق کون ہے وہ ہیں فلی الوالدین مان فقتم من خیرین فلی الوالدین سب سے پہلے اولاد پر والدین کا حق ہے وَلَقْرَبِينَ وَفْرِ قَرِبِ رِشْتَدَارُوں کا حق ہے تو قریب سے قریب رشتدار کا آپ کو پہلے خیال کرنا پڑے گا پھر یتیم ہیں پھر مسکین ہیں پھر مسافر ہیں تو ان کو اسی ترتیب سے اللہ نے ہمیں خرش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ خرش کرنا کتنا ہے اللہ نے فرمایا جو اضافی ہے وہ خرش کرو ایسا نہ ہو کہ اتنا خرش کر دو کہ کل اپنے ضروری خرچوں کے لیے لوگوں سے بھیگ مانگنی پڑے تو یہ بہت اہم حکم اللہ نے دیا کہ بھئی جو اپنے ضروری خرچیں ان کا پہلے خیال کرو جو اضافی ہے وہ تم اللہ کے راہ میں خرش کرو اس کا میار یہ ہے کہ اتنا خرش کرنا کہ کل کسی اور سے بھیگ مانگنی پڑے اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی نکاح کے حکام بھی اللہ نے بیان کیے کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں ہے صرف یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا گیا اور مردوں سے تو غیر مسلم مرد چاہے یہودی عیسائی ان سے عورت کے لیے نکاح بالکل حرام ہے صرف عورت جو یہودی یا عیسائی ہو اور اپنے دین پر ہو اس سے نکاح مرد کے لیے حلال ہے باقی ہر قسم کے غیر مسلموں میں نکاح کو اللہ نے حرام قرار دیا آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض مغربی کنٹریز میں مسلمان عورتیں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیتی ہیں اور بعض مسلمان مرد غیر مسلم عورت سے نکاح کر لیتے ہیں یہ بالکل حرام ہے نجائز ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں طلاق کے حکام بھی بیان کیے فرمایا طلاقیں دو مرتبہ ہیں اس کے بعد تمہیں حق ہے اندہ طریقے سے روکو یا رکھ لو اور عورت کو بتایا کہ اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو تم اس سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہو اور خلا یاد رکھیں کہ ایگریمنٹ ہے جو مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا قرآن میں اسی کو اللہ نے بیان کیا تو یہ جو آج کل عدالتوں میں یک طرفہ خلا کی ڈگریاں جاری کی جاری ہیں یہ شریعت میں کل عدم ہیں بہت کم صورتیں ہیں جن میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے لیکن 99% جو عدالتیں خلا دے رہی ہیں وہ کل عدم ہیں اس لئے عدالت سے خلا لینے کے بعد کسی مفتی سے کسی ماہر دار و لفتہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ خلا شریعت میں کنسیجر بھی ہے یا نہیں کیونکہ اللہ نے صاف بیان کیا خلا کے بارے میں کہ اگر میاں بیوی حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر عورت فدیہ دے کے جان چھڑائے گی یعنی مرد کو مہر ماف کرے گی اور یہ ایگریمنٹ ہوگا میاں بیوی کے دوران افتداء فدیہ کی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے ایگریمنٹ ہوگا اللہ نے اس کو فدیہ کے لفظے تعبیر کیا جو جانبین سے ہوتا ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں کسی مسئلک کا بھی کہ خلا کے لیے شوہر کی رزہ ضروری ہے وہ ایگریمنٹ کرے سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ مرد اگر ظلم کرتا ہے تو عدالت اس کو عدالت کے کٹہرے میں لاکے زبردستی طلاق دلواتی ہے تو طلاق کا رائٹ مرد کے پاس ہے عدالت کے پاس نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے تو اس کی بھی معاشرے میں اس علاق کی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا طلاقیں دو مرتب ہیں اس کے بعد چاہو تو رکھو چاہو تو روک دو بیوی کو روک کے رکھو لیکن اللہ نے فرمایا اور مشہور حدیث میں آتا ہے کہ مرد اس سے ہمبستری بھی کرے آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَلَّقَهَا کہ اگر وہ دوسرا مرد پھر اب طلاق دے دے اس عورت کو تو فَلَا جُنَاحَ لَيْهِمَائِنَ تَرَاجَعَا کہ پھر اس بیوی اور پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر لیں اس کو شرعی حلالہ کہا جاتا ہے یہ اگر ایگریمنٹ کے ساتھ ہو تو حرام ہے اور اس پر حدیث میں لانت وارد ہوئی ہے اگر ایگریمنٹ کے بغیر ہے تو بلکل حلال ہے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے آج ہمارے ہاں بعض لوگ اللہ کی حدوث سے تجاوز کر کے ہر قسم کے حلالے کو حرام کہہ دیتے ہیں تو یاد رکھو یہ قرآن پر زیادتی ہے قرآن نے صاف لفظوں میں کہا تیسری طلاق کے بعد عورت کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرے گی اور حدیث میں پتا چلتا ہے ہم بستری بھی کرے مرد پھر اگر وہ مرد پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اپنی مردی سے عورت کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ عورت اس سے طلاق مانگتی ہے اور وہ آرام سے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد عورت عدت کے بعد قرآن سے صاف پتا چلتا ہے کہ پہلے شہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے کہیں اور بھی کر سکتی ہے تو اسے پہلے شہر سے نکاح نہ کرنے دینا اور اس کو غیرت یعنی یہ کہنا کہ یہ غیرت کا عمل نہیں ہے تو یہ قرآن پر زیادتی ہے اور یاد رکھیں ان آیت میں یہ بھی پتا چلتا ہے اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ اسی مجلس میں طلاق دی ہو یا الگ مجلس میں صاف اللہ نے فرمایا کہ اگر تیسی طلاق دے دی ہے تو بیوی حلال نہیں ہے اس پر پوری امت کا اجمع ہے کسی ایک صحابی سے ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی جنہوں نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک کہا ہو تو اس بارے میں قرآن نے بہت وضاعت سے اور سورہ طلاق میں تو اور زیادہ وضاعت سے بیان کر دیا یہ جو مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اس حدیث کا مفہوم میں کئی بیانات میں بیان کر چکا ہوں بھی بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اس کا وہ مفہوم نہیں اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی الگ طلاق تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی یہ زمانہ جاہلیت کی وجہ سے لیکن نبی نہیں سمجھتے تھے نہ نبی نے تین طلاقوں کو کبھی ایک قرار دیا ہے جو تین طلاقوں کو ایک قرار دینے والی حدیث ہے وہ بالکل ضعیف ہے اس میں جو صحیح سنس سے ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین کو نبی نے ایک قرار دیا ہے اس کی ڈیٹیل میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اس بارے میں میں نے کتاب بھی لکھی ہے اور اس بارے میں انشاءاللہ ایک اور کلپ میں ویڈیو بیان ریکارڈ کرواؤں جس میں پورے دلائل کے ساتھ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ جو میں کتاب میں ثابت کر چکا ہوں اپنی کہ اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے اجمائی مسئلہ ہے قرار و حدیث نے اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے بہت سارے صحابہ کے فتحوہ ہیں کہ تین طلاقیں ایک مجلس کی بھی تین ہی ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی اور کوئی ایک صحابی سے بھی کوئی فتوہ نہیں دکھا سکتا جنہوں نے تین طلاقوں کو ایک کہا تو یہ اس لیے یاد رکھو تین طلاقیں دینے کے بعد کوئی مفتی اگر فتوہ دے دیتا ہے کہ بیوی حلال ہے تو اس مفتی کے فتوے پر عمل کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے چاروں اماموں کا بھی اجمع ہے محدثین کا بھی اجمع ہے صحابہ اور تابعین کا بھی اجمع ہے اس مسئلے میں آگے اللہ نے جو زمانے جاہلیت میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا کہ طلاق دے کے عورت کو لٹکا دیتے تھے باس تو دیتی بیوی کو اس نیت سے مت رکو کہ تم اس پر ظلم کروگے بھئی حقوق ادا کر سکتے ہو تو رکھو نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دو لٹکا کے مت رکھو یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہ چھوڑتے ہیں نہ لٹکا کے نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کے حقوق ادا کرتے ہیں لٹکا دیتے ہیں اس کو اس سے اللہ نے سختی سے منع کیا اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد تم نے جو مال اس کو دیا تھا اس میں سے کچھ بھی تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے آج پورا جہیز پی جاتے ہیں محر بھی پی جاتے ہیں بالکل حرام ہے غلط ہے پھر اللہ نے ان آیت میں یہ بھی بتایا کہ جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ عدد پوری ہو جائے تو اگر وہ دوبارہ کہیں شادی کرنا چاہے تو اسے شادی سے مت رکو ایسی گاؤں میں دہاتوں میں اور بعض علاقوں میں والدین کی ایسی ناک ہوتی ہے کہ اب تو تمہارے بچے ہیں اب تم کیوں شادی کرنا چاہتی ہو اور پھر وہاں کیوں کر رہی ہو یہاں کیوں نہیں کر رہی تو اللہ نے صاف حکم دیا فلا تازلو ہنہ ینکہ نازواجہنہ نہ اسے نکاح سے روکو چاہے اس کے بچے ہوں یا نہیں ہوں اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ جانتی ہے اس کی شادی میں رکاوٹ مت بنو اور جہاں وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں اس کو شادی کرنے دو بعض دفعہ تو شادی نہیں کرنے دیتے میرے پاس فون آتے ہیں خاتون کا فون آئے کچھ دن پہلے میں چالیس سال کی ہو گئی اور میرے والد میرے نکاح میں دلچسپی نہیں لے رہے اور میں خود جب اببہ کو بتاتی ہوں میں وہاں کرنا چاہتی ہوں تو مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں تم شرم نہیں ہے تم میں حیاء نہیں ہے لڑکیاں خود سے اپنے مو سے بولنے لگی ہیں کیسا زمانہ آگیا ہے تو یہ حرام ہے بھائی اللہ نے اجازت دیئے کہ جہاں وہ نکاح کرنا چاہے اس کو نکاح کرنے دو اور نکاح بھی کرنے دو نکاح سے بھی مت روکو اور فرمایا ذَلِكَ يُعْضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ یہ نصیحت ان لوگوں کو کی جاری ہے جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کیا مطلب جن کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بہن بیٹی کو نکاح سے روکا تو کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا تو جن کو کہا آخرت پر ایمان ہے نا ان کو نصیحت کی جاری ہے جو ایمان ہی نہیں ہے تو پھر بھائی جو کرتے پھر ہو جب تمہیں کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے تمہارے دل میں انہی آیات میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ماں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں یعنی پلا سکتی ہیں پلانے کی اجازت ہے اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر دودھ چھڑوانا چاہیں آپس کی رضا مندی سے چھڑوا بھی سکتے ہیں فرمایا کہ میاں بیوی میں میں بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچائی جائے نہ ماں کو آج کیا ہوتا ہے جب میاں بیوی میں علیدگی ہوتی ہے تو یا تو عورت بچے چھین کے لے جاتی ہے پھر وہ باپ کے خلاف ورگ لاتی ہے یا باپ چھین کے لے جاتا ہے واہ سے نہیں ملاتا تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے بھئی بچے پر باپ کا بھی حق ہے ماں کا بھی حق ہے ماں کے پاس اگر بچے رہیں گے تو وہ بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے گی نہیں باپ خرچہ دے گا لیکن جب چاہے گا بچوں سے آکے ملتا رہے گا وہ اور بچے اگر باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں کے خلاف نہیں ورغلائے گا اور خرچہ دے گا وہ اس کا حق ہے اس کی ذمہ داری ہے لیکن ماں جب چاہے گی بچوں سے ملتی رہے گی اور فقہان نے مزید تفصیل بیان کی ہے کہ اگر بچے ماں کے پاس رہتے ہیں تو ہفتے میں کم از کم ایک دن باپ کے پاس رات بھی گزاریں گے وہ باپ کو حق حاصل ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد جس کا زور چلتا ہے وہ لے جاتا ہے اور اکثر عدالتیں عورت کا ساتھ دیتی ہیں عورتیں بچوں کو لے جاتی ہیں اور پھر سارا خرچہ شوہر سے لے جاتا ہے یاد رکھیں خرچہ تو شوہر سے لے جائے گا لیکن پھر بچوں کی تعلیم اور تربیت شوہر کی مرضی کے مطابق ہوگی باپ کی مرضی کے مطابق ہوگی ماں اپنی مرضی سے سکول میں بھی داخل کر رہی ہیں اس میں باپ کا کوئی مشورہ نہیں ہوتا پیسے اس سے عدالت سے لے رہی ہوتی ہیں حتیٰ کہ عدالت میں ملوانے کا خرچہ بھی باپ کو دینا پڑتا ہے یہ ظلم ہے یہ غلط ہے اور وہ دو مہینے میں دو دفعہ مو دکھائی کہ بھاری بھرکم رقم دے رہا ہوتا ہے یہ ظلم ہے معاشرے میں جو باپ پر ہو رہا ہے جس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اگر کوئی ماں پہ ظلم کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے تو اللہ نے بتا دیا لا تظار روالیدتن بیولدیہ ولا مولود لہو بیولدی نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا بچوں کی وجہ سے اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا بچوں کی وجہ سے اللہ نے عدت کے حکام بیان کیے ان آیات میں کہ جس عورت کے شہر کا انتقال ہو جائے تو چار مہینے دس دن اس پر عدت واجب ہے آج یہ بھی عدت معاشرے سے ختم ہو گئی ہے عورتیں شہر مر جاتا ہے تو گھر سے نکل جاتی ہیں سفر کرتی ہیں جی ہمارا ہم گاؤں جا رہی ہیں موت دیکھنے کے لیے شہر کا جا رہی ہیں پھر بعض لوگوں نے چالیس دن کی عدت بنا لی صاف اللہ نے قرآن میں ذکر کیا بھئی جیسے ہی شہر کے مرنے کی اطلاع ہے جس گھر میں عورت شہر کے ساتھ رہا کرتی تھی اسی گھر میں فوراں عورت پہ جانا واجب ہے اور چار مہینے دس دن تک اس پر زینت اختیار کرنا بھی حرام ہے اور گھر سے نکلنا شدید ضرورت کے بغیر ہاں کچھ ضرورت و مجبوری و الگ بات ہے مجبوری کسی کے جنازے میں شرکت کسی کی شادی بیان میں جانا یہ شریح مجبوری نہیں ہے شریح مجبوری یہ ہے بیمار ہو گئی ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر گھر میں نہیں آ رہا یا کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے مجبوری میں بیماری یہ شریح ہو گئی یا کھانے پینے کی محتاج ہو گئی اور کوئی کمانے والا نہیں ہے شوہر نے اتنی وراثت نہیں چھوڑی کہ گھر چلا سکے ایسی مجبوری میں ملازمت کرنے کی بھی گنجائش ہے کیونکہ روٹی اور علاش تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو آج کلی عورتیں نکل جاتی ہیں جی میں چمونی آپا کے جاریوں ملاخات کرنے کے لیے ان کی بھابی آئی ہوئے ملنے کے لیے آج ان کی بچے کی منگنی آج فلانے کا انتقال ہو گیا یہ چیزیں ایسی ہیں ان کے لیے عورت کے لیے نکلنا حرام ہے ناجائز ہے اللہ نے صافت رفضوں میں چار مہینے دس دن جو ایک سو تیس دن بنتے ہیں اس پر عورت پر عدد کرنا واجب ہے اللہ نے ان آیات میں جہاد کی بھی بتایا کہ بنی اسرائیل پر جہاد فرض ہوا تھا اور وہ موز سے ڈرتے تھے اللہ تو لال سے کام لینے لگے کہ ہم کیسے لڑیں گے ہم یوں ہمارے کوئی امیر نہیں ہیں تو وقع نبی نے ایک تعلوت کو بادشاہ بنا دیا امیر بنا دیا تو پھر کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہم پہ امیر کیوں بن گیا تو پھر نبی نے بتایا کہ اللہ نے ان کو علم اور جسم میں تم پہ فضیلت دی ہے پتہ یہ چلا کہ کمانڈر کے لیے جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے اور نالج بھی ہونی چاہیے جس کے پاس نالج نہیں ہے اور جسم مضبوط نہیں ہے وہ کمانڈر نہیں بن سکتا فوج کا اس سے بھی فقہاں نے تو یہاں تک بیان کی ہے کہ آپ کے پاس ایک فوج کے کمانڈر بنانے کے لیے ایک نیک آدمی ہے لیکن اس کے پاس تجربہ نہیں ہے نالج نہیں ہے اور ایک جو ہے نا فاسق و فاجر ہے مگر تجربے کار ہے اور لڑ سکتا ہے تو فقہاں نے بیان کیا کہ جو فاسق فاجر ہے نا چونکہ وہ تجربے کار ہے اور نالج ہے اس کے پاس اس کو امیر بنایا جائے گا تو اسباب کو اختیار کرنے کا ہماری شریعت نے حکم دی ہے اس لئے کہ یہ جو نیک آدمی ہے اس کو جنگ کا پتہ نہیں ہے نقشوں کا پتہ نہیں ہے زمانے کے حالات نہیں جانتا تو یہ مروا دے گا اتنی پوری فوج کو تو دیکھیں دعوت علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں جب خلافت دی ہے تو لوہے ان کے ہاتھ میں پگھلائیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ لڑائی کر سکیں تو اسباب اور وسائل ان کو دیئیں اللہ تعالیٰ نے تو دنیا دار الاسباب ہے یہ اسباب سے چلتی ہے آج ہمارے ہیں لوگ کہتے ہیں بس سب کچھ دعاؤں سے ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اگر دعاؤں سے ہوتا تو اللہ یہ نہیں بتاتے کہ تعلوت کو ہم نے کمانڈر اس لئے بنایا کہ علم بھی زیادہ اور جسم بھی مضبوط تو کمانڈر خود ہی بچارہ اگر مدد کے محتاج ہو اس کو جنگ میں لے کے جا رہے ہیں تو بچارہ تھر تھر کہاں پر ہے تو دل مضبوط نہیں ہے تو وہ کیا کمانڈ کرے گا تو تقوی بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اسباب و وسائل بھی ضروری ہے ہاں جو کمانڈر متقی بھی ہو اور یہ اس کے پاس اسباب بھی ہو نالج بھی ہو صحت بھی ہو ٹریننگ بھی ہو تجربہ بھی ہو اس کو اللہ جلدی کامیابی عطا کریں گے اور جس میں تقوی نہیں ہے صرف اسباب و وسائل ہیں اس کی کامیابی میں تاخیر ہو سکتی ہے اس میں اللہ کی مدد دور ہو سکتی ہے لیکن اسباب اور وسائل بھی بہرحال ضروری ہیں یہ فقہاں نے بیان کیا ہے کہ سلطان یعنی جو کمانڈر بنانے کے لیے فوج کا صرف تقویٰ کافی نہیں ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تعلوت کے ذریعے فتح عطا فرمائی اسی میں دعوت علیہ السلام بھی تھے جو کمانڈر تھے بڑی بے جگری سے لڑے انہوں نے دشمن کے جو امیر تھا جالوت اس کو قتل کر دیا بہادری دکھائی تو اللہ نے آپ کو علم اور حکمت عطا کی نبوت عطا کی اور دعوت علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا بادشاہ بنا دی اب دیکھیں دعوت علیہ السلام میں صرف تقویٰ نہیں تھا اسباب و وسائل اختیار کیے جنگی مہارت جانتے تھے لڑنا جانتے تھے تو میدان جنگ میں جا کے دشمن کے بادشاہ کو کمانڈر کو قتل کیے جا کے یہ صلاحیتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے خلافت دیئے آج ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں نہیں اور ہم خلافت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کی حالت ہی ہے کہ ان کے پاس اگر حکومت آ گئی نا نیک تو بہت ہیں مگر حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس حکومت آ گئی تو یہ جو رہی صحیح حالت ہے نا وہ بھی نہ تباہ ہو جائے ہمارے ملکی تو بعض لوگوں میں یہ بھی ہے تو دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہے صلاحیت بھی ہو اور تقوی اور للہیت بھی ہو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں کمی کو تاہی معاف فرمائے اور ان آیات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا